اسلام علیکم ناظرین آج ایک ایک سلوکسی پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے شمشاد ماغر صاحب بغیر کسی تمید سے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام اچھا ماغر صاحب پچھلے دنوں ایک اپیسوڈ چلا آپ کو پتا ہے کہ ایک اسطور صاحب ہیں جن کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی جس نے بھی کی اپنے بندے تھے پھر اصافیوں نے ایک برپور اعتجاج کیا اس کے جواب میں میں نے دیکھا کہ آپ بہت اگریسیف تھے اور آپ نے ایک کیا کئی پروگرام اس پر کر دیئے اور آپ کی جو ٹون تھی وہ بھی بڑی ہائی تھی اس کے پیچھے کیا سپیرٹ تھی کیا وجہ کیا تھی آپ اتنے زیادہ کیوں غصے میں اور اگریسیف تھے دیکھیں راجہ صاحب اس کی بنیادی وجہ پاکستان تھی پاکستان سے میں نہیں بائیس کروڑ عوام محبت کرتے ہیں اور جو طریقہ کار اسطور کے حوالے سے اپنایا گیا پریس کلاب کے باہر وہ آپ کے سامنے ہے وہ باقی صافیوں کے لیے نہیں اپنایا جاتا اور اس کے اوپر میں نے بار بار اپنے پروگراموں میں بھی کہا ہے اور پھر جو باہر کھڑے ہوکے ہماری قیادت نے اور پھر حامن میر نے جو باہر کھڑے ہوکے جو بھی بکواس کیا اس حوالے سے دیکھیں یہ آدھا سچ ہے ناصر راجہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا باپ پرویز مشرف باہر چلا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ حامن میر جہاں تم کھڑے تھے جہاں تیرے ساتھ باقی لوگ کھڑے تھے یہ پریس کلاب اسی جنب پرویز مشرف کا دیا ہوا ہے آپ کیوں نہیں پھر قوم کو بتاتے کہ یہ پریس کلاب اسی پرویز مشرف نے صافیوں کو دیا تھا اور یہ وہی پرویز مشرف ہے جس نے اسلامباد لاہور اور ملتان کے صافیوں کو پلات دیئے تھے میڈیا ٹون بنے اور یہ وہی پرویز مشرف ہے جس نے پاکستان میں میڈیا کی ازادی کی بنیاد رکھی اور یہ وہی پرویز مشرف ہے جس نے جیو کا چینل بھی اس کا لیسنس جاری کیا تھا جب وہاں سے زردے کی دیکھ آئے آپ اس کو کھا کے کہیں زبردست ہے پھر وہاں سے جب وہ پرویز مشرف چلا جائے پھر آپ اس کے حوالے سے تبرے تولنا چرو کر دیں تو یہ آدھا سچا ہے جناب راجہ صاحب میں اس لیے مجھے غصہ لگا اس لیے میری ٹون ہائی تھی کہ آپ اپنے جو تیہ شدہ انجینئر احتجاج کرتے ہیں اپنے مضموم مقاصد کے لیے بیرونی اکاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام جو ہیں نہ مرد ہیں یا انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اہل صحافت بصیرت نہیں رکھتے کہ کون کہاں سے بولتا ہے اس لیے میری ٹون ہائی تھی لیکن مانگر صاحب اپنی کمیونٹی کے خلاف تو بندہ تھوڑا آت نرم رکھتے ہیں آپ کا بہت ہائی تھا آت آپ اپنی برادری کے خلاف بہت یعنی وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں راجہ صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ہماری برادری کو نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ باقی صحافیوں پہ بھی تشدد ہوتا ہے باقی صحافیوں کا بھی اتنی حق ہے اب سندھ میں ایک صحافی کو نہ صرف اگواہ کیا گیا بلکہ مار دیا گیا ابھی کل میں ارفان ملک صاحب کا انٹریو کر رہا تھا وہ انصاف مانگ رہے تھے وہ کہہ رہے کہ مجھے مارنے والوں کی ویڈیو موجود ہے مجھے انصاف نہیں مل رہا اور اس کے علاوہ بھی میں نے مسالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن احتجاج مخصوص طریقے سے مخصوص ایجنڈے کے تحت کیا جاتا ہے لہٰذا میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو احتجاج ہوا اس میں پھر حدورہ سچ حامل میر نے بولا وہ جنرل رانی کا بار بار تذکرہ کر رہا تھا ناصر رایہ صاحب آپ نہیں جانتے جنرل رانی کی بیٹی ہمارے پریس کلب کی ہمارے اسلامباد پنڈی پریس کلب کی وائس پریزیڈنٹ رہی ہیں روسہ علم صاحبہ اور الگ قسم و ایسی وہ دبان خاتون تھی میں نے بڑے بڑے مطبر صاحبیوں کو آگے پیچھے دو مل آتے ان کے دیکھا ہے میں دیکھتا نا کہ روسہ علم یہاں پہ ہوتی تو پھر یہ اس طریقے سے جنرل رانی کا اور اس کی بیٹی کا یہ ذکر کرتے یہ جتنے دلیر ہیں میں سب جانتا ہوں ہم ان میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھ لیں ایک جلی معافی نامہ آ گیا یہ کیا بات ہوئی قاتل بھی آپ ہی مدعی بھی آپ ہی یہ کونسا معافی نامہ آپ دیکھیں راجہ صاحب یہ چڑ دوڑے ہمارے عالم دین ہے مورانہ تارک جمیل صاحب ان کی جو گران قدر خدمات ان میں سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کی جو آگ تھی اس کو بہت تھنڈا کیا ہے اور بہت سے دلوں کو انہوں نے بدلا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ میڈیا پر بیٹھوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ایک قسم وہ سچ بول رہے تھے یہ آمن میر آمن میر کا اپنا پروگرام اس نے سوائل لوگوں کو لڑانے کے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا کیا اس کے پلے ہے اس کے انٹریویوز کے جلی ہیں اس کی وارت یار آپ کو میں راجہ صاحب بتاؤں میں اس پر لاغتا ہے پروگرام بھی کروں گا یہ اسامہ بن لادن کا سو کارڈ جو ہے اس کا بائیوگرافی لکھنے والا رہا ہے یہ انٹرنیشن میڈیا کو کہتا رہا ہے کہ میں اسامہ بن لادن کی کتاب لکھ رہا ہوں اب اسامہ بن لادن کو قتل ہوئے مرے ہوئے دس سال ہو گئے کتاب آج تاکہ نہیں منظریاں پی اور اس چیز کو اس نے بیچا جھوٹے طریقے سے میرے پاس سارے ثبوت ہیں اور جو اس نے جلی انٹرویو کیا اس کے بھی ثبوت ہیں تو جھوٹے تو یہ ہیں نا چونکہ وہ جناب مولانا تارک جمیل صاحب ایک میٹھے اور بڑے زبردست انسان ہے تو انہوں نے آفیت اسی میں سمجھی کہ لچی راننا لڑکے کی کرنا ہے انہوں نے معافی مانگ لی اچھا مغردہ بجی جو ابھی آپ نے کہا ہے آپ کے خیال پر وہ جو اسامہ بن لادن کا انٹرویو ہوا ہے وہ بھی جالی تھا سو فی سے جالی تھا لیکن رائے صاحب وہ تصویر جو ہے وہ خوست میں اس سے پہلے اصافیوں کا ایک جتھا گیا تھا اور وہ سپیشل سرکاری چھتری کے نیچے گیا تھا اس میں اس نے بھی تصویر بنائی تھی لیکن رائے صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا اس کے اوپر میں علیدہ سے ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس کی ساری میں چیزیں جو ہے قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کس طریقے سے اس شخص نے وہاں پہ امریکیوں کا دروازہ کھولا اور امریکی وہاں بمباری کرنا چاہ رہے تھے اور اصاف کے چیف اڈیٹر کا کیا محقف تھا پھر وہ ڈان میں کس طریقے سے چھپا یہ سارا پنڈورا بکس میں کھول کے یہاں پہ رکھوں گا کہ کتنا جھوٹا یہ شخص ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یا اندہ اس پہ کوئی اتبار نہ کرے مانگر صاحب آپ نے افضل بڑھ صاحب کا بھی انٹرویو کیا میں نے وہ بھی دیکھا انٹرویو اور اپنے پریس کلپ کے سارے عدداران اور ان کی بھی وہ ہماری لیڈر بھی ہیں ان کی بھی اپنے کلاس لی پھر آپ نے ایک اور انٹرویو ابھی میں دیکھ رہا تھا عرفان ملک صاحب کا وہ بھی کیا تو اس سے ہمیں نقصان صافیوں کو نقصان نہیں پہنچے گا آپ کے اس قدم سے اس ساری جتنے بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں رائے صاحب مانداری سے بتائیں آپ بھی بہت سینئر صافی آپ یونین میں بھی رہے ہیں جس طریقے سے ہمارا پریس کلپ استعمال ہو رہا ہے کیا اس سے ہمارے صافیوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے یہ ہمارا پریس کلپ احتجاج کرتا ہے جلی احتجاج کرتا ہے کہ حامن میر کا پروگرام بہال کیا جائے کیا جیو اور جنگ سے سینکڑوں صافی برطرف نہیں ہوئے ان کے لیے کسی نے وہاں احتجاج کیا اور جو احتجاج کیا تھا وہ بھی تیشدہ تھا ایک بندہ بھی بہال نہیں ہوا اچھا حامن میر کی تنخواہ مراس سب بہال ہیں اب یہ ایک ایسا احتجاج ہے دیکھیں جو احتجاجی گروپ ہے جناب شکیل انجم صاحب جنگ جیو گروپ سے ہیں افضل بارد صاحب جنگ جیو گروپ سے ہیں اور حامن میر جنگ جیو گروپ سے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے میر شکیل کے خفام نے کہ اس کو بہال کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیسے بہال ہے لیکن ان کا پروگرام بہال کرنے کے لیے ایک ڈمی سا احتجاج کیا جا رہا ہے ابھی جو یہ معافی نامہ ہے تو یہ ایک ڈمی سا معافی نامہ انہوں نے لکھ کے اب دیکھیں نا بولا حامن میر ہے حامن میر اخلاق کی اگر جرت ہے تو اسی جگہ پہ آئے اسی جگہ پہ آکے دوبارہ اپنی ریکارڈنگ کروائے لوگوں کو کہے کہ میں نے جو بھی مغلزات کہے میں اس پہ قوم سے معافی مانگتا ہوں جن کی دل ازاری ہوئی میں ان سے معافی مانگتا ہوں اپنا راجہ صاحب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں یہ جو معافی جیسی بھی ہے تھکی ٹوٹی معافی جیسی بھی ہے یہ اس طرف سے مانگی جا رہی ہے نا دیکھیں جب یہ آمن میر باہر گفتگو کرنے کے لیے آیا ہے تو اس وقت افضل باٹ صاحب اور جناب اشکیل انجم صاحب وہاں موجود تھے اب معافی نامے کے لیے بھی وہ موجود ہیں اب دیکھیں نا جو اصل ملزم ہے جو اصل کردار ہے وہ اب ویڈیو ریکارڈ نہ کروائے تو میں سنتا ہے یہ خالی مولی ایک واردات ہے لیکن میرا خیال ہے آپ مانگر صاحب سخت موقف اختیار کر چکے ہیں تھوڑی سی انرمی برتنی چاہیے اگر انہوں نے معافی نامے دے دیا ہے معافی نامے انہوں نے لکھ دیا تو میرا خیال ہے ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اشتعال دلایا گیا جب میں مائیک پہ آیا جب میں بات کرنا چاہتا تھا تو کوئی صاحب تھے ہمارے ہی سینئر جنرلسٹ ہیں ان کا بھی ہم بہت عدب کرتے ہیں تو انہوں نے اشتعال دلایا تو پھر میرا خیال ہے یہ معافی ناما میرا خیال ہے ہو جانا چاہیے تو بات کو آگے بڑھانا چاہیے دیکھیں راجہ صاحب معافی اللہ کو بہت پسند ہے ایک تو آپ نے جو کہا کہ جنہوں نے اشتعال دلایا کیسر بٹ صاحب کا انہوں نے نام لیا تھا کیسر بٹ صاحب کی آج ویڈیو انہوں نے اپنی جاری کیا ہے نہ میرا اس معاملے سے تعلق ہے لہٰذا ایک بات تو کلیر ہو گئی اور دوسرا راجہ صاحب میں نے کون سا سخت موقف لیا میں نے کوئی بھوکڑ تال کر دی ہے میں نے کوئی تعدام مرگ بھوکڑ تال کر دی ہے یا میں نے کوئی پہاڑوں پہ چڑ جانے کا اعلان کر دیا کہ میرا سخت موقف ہے یا میں نے کوئی اعلان جنگ کر دیا ہے میں نے تو اب سارا سچ جو ہے قوم کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا کہ قوم کو بتایا جائے کہ اگر جنرل رانی جو بھی تھی اللہ کے پاس معاملہ ہے دیکھیں نا اب ہمیں تو نہیں پتا جنرل رانی جو ہے جنت میں ہو اور وارث میر صاحب پکڑے گئے ہوں ہمیں کیا پتا اللہ کیا فیصلے ہیں کیا نہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت یا دوزہ کا ٹکٹ دینے والے لیکن ایک مجھے بھی بات کا پتہ ہے عروسہ علم اگر موجود ہوتی نا یقین مانے یہ آسمہ شرازی یہ افضل بٹ یہ معامل میر یہ شکیل انجم کسی کی جرت نہیں تھی کہ جنرل رانی کی بات کرتے مزہ تو تابین ہے اور اب بھی میں آپ کو بات بتاؤں وہ جو عروسہ علم صاحبہ ہیں اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنا بدلہ پورا حساب پورا پورا ان سے لیں گی اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میرا سخت موقف ہے آپ دیکھیں ڈیفامیشن کا جو قانون ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ جناب آپ نے جہاں کسی کے خلاف خبر چھاپنی ہے وہیں پہ آپ اس کی تردیج چھاپیں گے یہ قانون ہے نا راجہ صاحب اور دوسری بات آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ معاوی منظریں ہم پہ آ کے مانگیں تو خود کیوں نہیں مانگتے تو ڈیفامیشن کا جو قانون ہے اس کے مطابق آپ کو وہیں کھڑے ہو کے معاوی مانگنی چاہیے نا جہاں آپ نے یہ جو کچھ بھی کہا تھا جس سے لوگوں کی پورے پاکستان کی دلازاری ہوئی جس سے لیکن یہ جو ہوا اس سے اچھا ہوا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے کیا مکرو کردار ہیں اور یہ خود کتنے مکرو چہرے ہیں اچھا مانگن صاحب مجھے ویسے تھوڑی سی سمیل آ رہی ہے کیونکہ جو ابھی ایک اپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ سندھ میں بھی اور اس کی بھی مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں بتائی جاری ہیں کہ اس کی پیچھے کیا ہے اور جو پانی کا ایک واویلہ کیا جارہا ہے کہ پانی ہمارا تنگ کیا جارہا ہے ختم کیا جارہا ہے اس کو چوری کیا جارہا ہے تو یہ کہیں آپ سمجھتے نہیں کہ کوئی ایسی ایک سازش بنی جاری ہے جس سے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لئے زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں رائے صاحب جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسا سال گزر ہے جب ساشیں نہیں بنی کوئی ایک سال مجھے میں آپ کہیں گے جو انیس سو چوراسی جو بغیر سازش کے تھا انیس سو پچاسی بغیر سازش کے تھا اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ ساشوں میں گرا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری بکل میں چور ہیں اور وہ ہماری بکل کے چور پکڑے نہیں جاتے اور ہمیں این اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ واردات کر چکے ہوتے ہیں لہذا لیکن میں ہماری چونکہ میں آپ سے کہوں کہ میرا چینل بہت بڑا ہے یا میں بہت بڑا صافی ہوں میں ایک چھوٹا سا صافی ہوں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کبوتر کی طرح جس نے اپنی چونچ میں پانی لے کے آگ بجانے کی کوشش کی تھی ہم وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ یہ پتا چلے کہ پاکستان سے محبت کرنے والے بغیرت نہیں ہیں غیرت ماند ہیں اور نہ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں مانگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ